دیکھئے بھئے سبق کتاب پر مطن دیکھئے اچھا موجہات کا بیان چل رہا ہے آپ نے پڑا کہ قضیہ حملیہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہوتی ہے دوسری چیز سے تو یہ جو قضیہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت یا نفی ہے نفس العمر اور واقعے میں بھی اس موضوع کے لیے یہ جو محمول ثابت ہوگا یا یہ جو محمول اس کی نفی اس سے کی جائے گی اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی مثلا میں کہتا ہوں زید قائم تو نفس العمر اور واقعے کے اندر جو زید کیلئے قیام ثابت ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا تو زید کیلئے یہ قیام ضروری ہوگا اس سے جدا ہی نہیں ہو سکتا یا زید کیلئے یہ قیام ممکن ہوگا یا زید کیلئے یہ قیام دائمی ہوگا یا زید کیلئے یہ قیام بالفعل ہوگا یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا تو یہ جو کیفیت ہے اس کو قضیہ کے اندر جب ذکر کیا جائے تو اس کو جہت کہتے ہیں بھئی جہت اور یہ جہت جو ہے جہت قضیہ اس کا مادہ قضیہ کے مطابق ہونا ضروری ہے جہت جو ہے وہ دال ہے اور مادہ قضیہ ہے وہ ہے مدلول جیسے ایک ہے لفظ زید اور ایک ہے ذات زید تو لفظ زید ہوا دال اور ذات زید ہوئی مدلول تو یہ جہات بہت سی ہیں لیکن مناطقہ کے نزدیک جو معتبر ہیں وہ یہی چار ہیں بھئی جن کو وہ بزرورت بالامکان العام بالدوام اور بالفعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور جہات جب زیادہ تو موجہات بھی بہت زیادہ لیکن جو مناطقہ کے نزدیک معتبر ہیں وہ پندرہ موجہات ہیں بھئی اور ان پندرہ میں سے آٹھ جو ہیں وہ بسیط ہیں اور جو سات ہیں وہ مرکب ہیں تو قضیہ موجہہ بسیطہ وہ ہے جس میں صرف ایجاب ذکر ہو یا صرف سلب یعنی صرف نفی ذکر ہو اور قضیہ مرکبہ وہ ہے کہ ایک ہی قضیہ کے اندر ایجاب بھی ذکر ہو اور سلب یعنی نفی بھی ذکر ہو بھئی تو یہ پندرہ موجہات ہیں کل اور ان میں سے ہم نے ساتھ پڑھ لیے تھے آٹھویں پڑھ رہے تھے بھئی آٹھویں ممکنہ عامہ بھئی پہلے ساتھ کون کون سے تھے اگر قضیہ کے اندر ضرورت کی جہت مذکور ہو تو یہ ضروری ہونا یا یوں کہیں یہ جو ضرورت ہے یا یہ ذات کے اعتبار سے ہوگی یا وصف کے اعتبار سے یا وقت معین کے اعتبار سے یا وقت غیر معین کے اعتبار سے اگر یہ ضرورت ذات کے اعتبار سے ہو تو اس قضیہ موجہہ کو ضروریہ متلقہ کہتے ہیں اور اگر یہ ضروری ہونا وصف کے اعتبار سے ہو تو اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں اور اگر یہ ضرورت وقت معین کے اعتبار سے ہو تو یہ وقتیہ متلقہ ہے اور اگر یہ ضرورت جو ہے وقت غیر معین کے اعتبار سے ہو تو اس کو منتشرہ عامہ کہتے ہیں جبکہ اگلے دو قضیہ جو تھے دائمہ متلقہ اور عرفیہ عامہ ان کے اندر دوام ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ذات موضوع کے لیے دائمی ہے بھئی اور یہ دوام میں نے بتایا تھا پھر دو قسم پر ہو سکتا ہے کبھی دوام ذاتی ہوتا ہے اور کبھی دوام وصفی دوام ذاتی کا معنی یہ ہے کہ نسبت موضوع کے لیے دائمہ ہوگی جب تک ذات موضوع موجود ہے اور دوام وصفی کا معنی یہ ہے کہ یہ نسبت ذات موضوع کے لیے دائمہ ہوگی جب تک وصف عنوانی موجود ہے تو جس کے اندر دوام ذاتی ذکر ہو اس کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں اور جس میں دوام وصفی ذکر ہو اس کو عرفیہ عامہ کہتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں صرف فرق اتنا ہے ضروریہ مطلقہ کے اندر بے ضرورت کی قید ہوتی ہے اور دائمہ مطلقہ کے اندر بے دوام کی قید ہوتی ہے اسی طرح مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ مشروطہ عامہ کے اندر بے ضرورت کی قید ہوتی ہے جبکہ عرفیہ عامہ کے اندر بے دوام کی قید ہوتی ہے اور میں نے آپ کو دوام اور ضرورت میں فرق بھی بتلایا تھا کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ضروری ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ اس سے جدہ نہیں ہو سکتی اس کا اس سے جدہ ہونا محال ہے جبکہ دوام کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ دائیمن ہے اس میں پھر دونوں احتمال جب دائیمن ہے تو ہو سکتا ہے جدہ ہونا ہی ممکن نہ ہو اور ہو سکتا ہے جدہ ہونا ممکن ہو تو اس میں دونوں صورتیں آ گئیں اور اس کے بعد کل کے سبق میں آپ نے مطلقہ عامہ کے بارے میں بھی پڑا تھا مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں بلفیل والی جہت مذکور ہو اور بلفیل کا کیا معنی کیا ہے انہوں نے کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں محمول کا ثبوت ہوگا موضوع کے لئے اس کے بعد کل کے سبق میں ممکنہ عامہ کا بیان آیا تھا جس میں امکان عام ذکر ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمن بالامکان العامی تو امکان عام کسے کہتے ہیں اور امکان خاص کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ امکان عام کا معنی یہ ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ بار بار اس کی ضرورت پیش آئے گی امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جبکہ امکان خاص جو ہوتا ہے اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے دیکھو دو جانبیں ہیں ایک ہے ہونا اور ایک ہے نہ ہونا یہیوں کہو ایک ہے ایجاب اور ایک ہے سلب مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون یہ ہے ایجاب اور میں کہتا ہوں زیدن لیسا بی قائمین یہ کیا ہے سلب ہے تو ایجاب یا سلب دو ہی صورتیں ہوتی ہیں تو امکان خاص کا معنی یہ ہے دونوں جانب سے ضرورت کی نفی یعنی زید کے لئے قیام کا ہونا بھی ممکن اور زید کے لئے قیام کا نہ ہونا بھی ممکن تو امکان عام اور امکان خاص میں بیان کر رہا تھا امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی اگر ایجاب ذکر ہے تو جانب مخالف کیا سلب اور اگر سلب ذکر ہے تو جانب مخالف کیا ایجاب مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون بالامکان العامی زید کا قیام ممکن ہے زیدن قائمون یعنی زید کے لئے قیام ثابت ہے بالامکان العامی امکان عام کے ساتھ یعنی یوں کو ہو زید کے لئے قیام ممکن ہے یعنی یوں کو ہو زید کھڑا ہو سکتا ہے زید قیام کر سکتا ہے اس کی جانب مخالف کیا ہوگی زید کا قیام نہ کرنا زید کا تو اس میں دیکھو زیدن قائمون بالامکان العامی اس میں قیام زید کے لئے ثابت ہے تو جانب مخالف ہوگی زید کے لئے قیام کا نہ ہونا اور کیا کہا تھا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی تو زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں تو بس آپ نے اس لفظ پر ہمیشہ سامنے رکھنا ہے تو کچھ مشک کر لیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے بلکل آسان ہو جائے گا کہ امکان عام میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائم بالامکان العامی تو یہ ایجاب ہے یا سلب ہے یہ ایجاب ہے جانب مخالف کیا زید سے قیام کی نفی تو اس سے ضرورت کی نفی کر دو کیا مانا زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں جب میں نے کہا زید کے لئے قیام ممکن ہے تو مانا کیا زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں اور اگر میں نفی کروں زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے زیدن لیسا بی قائمین بل امکان العامی زید کے لیے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے تو میں ایجاب ذکر کر رہا ہوں یا سلب سلب زید کے لیے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے اب اس کی جانب مخالف لے آؤ جانب مخالف ایجاب آئے گی کیا مانا زید کے لیے قیام کا ہونا زید کے لیے قیام کا ہونا ضروری نہیں ضرورت کی نفی کرو میں نے کیا کہا زیدن لیسا بی قائمین بل امکان العامی زید کے لیے قیام نہیں ہے بل امکان العام نفی ہے یا ایجاب ہے نفی ہے تو نفی کی جانب مخالف کیا ایجاب ایجاب لیا اور اس کی ضرورت کی نفی کر دو زید کیلئے قیام ضروری نہیں دوسری مثال لے لیں الانسان حیوانون بالامکان العامی انسان حیوان ہے بالامکان العام جی اب اس جانب مخالف کیا انسان کا حیوان بنا ضروری ہے نہیں سمجھ میں آرہی بات ابھی تک کہ سہن میں نہیں آرہی بھئی قضیہ کے اندر جو محمول ہے وہی محمول رکھیں بس ایجاب کی جگہ نفی لیائیں اور اگر نفی ہے تو اس کی جگہ ایجاب لیائیں زیدن قائمون ایجاب ہے یا نفی تو اس کی نفی کیا ہوگی زیدن لیسہ بھی قائمین اور اگر میں کہوں زیدن لیسہ بھی قائمین تو اس کے جانب مخالف کیا ہوگی زیدن قائمون تو بس ایجاب کو نفی سے بدل دینا اور ساتھ ضروری نہیں یہ قید لگا دینا ضرورت کی نفی ہے تو ضروری نہیں جانب مخالف لے آؤ دیکھو آپ صرف ایجاب اور نفی پہ نظر رکھو بس بل امکان العام جیسی آئے گا بس آپ کو اتنا پتہ چل جائے گا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے ایجاب ذکر ہے اس کا کیا معنی یعنی جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جانب مخالف کیا زید کے لئے قیام نہ ہونا زید کے لئے تو زید کے لئے قیام نہ ہونا ساتھ پہ کیا لگا دو ضروری نہیں زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں تو دیکھو میں جب بھی کہوں زید قائم بالامکان العام اور پوچھوں اس کا کیا معنی آپ فوراً وہ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کر دیں اس کا معنی یہ ہے زید کے لئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں توجہ ہے آپ پھر دوہ رہو زید قائم بالامکان العامی اس میں کیا بیان ہوا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی وہ بیان کرو کہ زید کیلئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں تو میں نے تو صرف یہ کہا زید قائم بالامکان العام لیکن مانا آپ کیا کر رہے ہیں اس کا جانب مخالف ضروری نہیں میں نے کہا زید قائم بالامکان العام کوئی آپ سے پوچھے اس قضیے میں کیا بیان ہو رہا ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید کیلئے قیام ممکن ہے یہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ زید کیلئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے آپ دوسری جانب لے آؤ نفھی ولی لے آؤ میں کہتا ہوں زیدن لیسہ ب قائمین بالامکان العامی زیدن لیسہ ب قائمین بالامکان العامی اس میں کیا بیان ہو رہا ہے آسان لفظ میں یوں کہو یہاں زید سے قیام کی نفھی ممکن ہے کیا بیان ہو رہا ہے زیدن لیسا بھی قائمین زید سے قیام کی نفی کی جاری ہے بالامکان العامی تو کیا کہیں گے زید سے قیام کی نفی ممکن ہے اور دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیا بیان ہو رہا ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جانب مخالف لاؤ زید کیلئے قیام اس میں ہے قیام کی نفی اس میں ہوگا زید کیلئے قیام آپ کہیں اس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ زید کیلئے قیام ضروری نہیں توجہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں پھر دوہرائیں ایک دفعہ پھر دوہرائیں میں کہتا ہوں زیدن قائم بل امکان العامی کیا بیان ہو رہا ہے زید کیلئے قیام ممکن ہے دوسرے لفظوں میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کرو زید کیلئے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے اور میں نفی کو لے آتا ہوں زیدن لیسے بھی قائم بل امکان العامی اس میں کیا بیان ہو رہا ہے یہ زید کیلئے قیام من نہ ہونا ممکن ہے دوسرے لفظوں میں جانب مخالف ضروری نہیں کیا مانا یعنی زید کیلئے قیام ضروری نہیں بات سمجھ میں آگئے تو ممکنہ عامی جو ہوتا ہے اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور امکان خاص کا کیا مانا جانبین جانبین سے ضرورت کی نفی مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون بالامکان الخاص زیدن قائمون بالامکان الخاص جانبین سے ضرورت کی نفی کر دو کیا مانا زید کیلئے قیام کا اس بات کرو زیدن قائمون بالامکان العامی اور زیدن لیسا بھی قائمین بالامکان العامی زیدن قائمون بالامکان العامی ضرورت کی نفی ہے جانب مخالف سے اور یہ ایجاب ہے جانب مخالف کیا ہوگی سل یعنی زید سے قیام کی نفی ضروری نہیں توجہ نہیں ہے امکان خاص اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی یوں کا آسان لفظوں میں جو امکان خاص جو ہوتا ہے اس میں دو ممکنہ عامہ ہوتے ہیں امکان خاص میں دو ممکنہ عامہ ہوتے ہیں ایک مجیبہ ایک سالبہ مجیبہ ہوگا تو اس سے پتا چلے گا سلب ضروری نہیں اور سالبہ ہوگا تو معلوم ہوا ایجاب ضروری نہیں دیکھا دونوں سے ضرورت کی نفی ہو گئے میں نے کہا زیدن قائم بالامکان الخاصی کیا معنی دو قضیہ بنالو ایک میں عجاب رکھو ایک میں نفی رکھو اور امکان خاص کیجئے کہا امکان عام لے آو میں نے کیا کہا زیدن قائم بالامکان الخاص دونوں جانب سے ضرورت کی نفی کرنی ہے سلب سے ضرورت کی نفی کس میں ہوتی ہے عجاب میں اور عجاب سے ضرورت کی نفی کس میں ہوتی ہے سلب میں تو دو قضیہ بنالو ایک میں عجاب لے آو تو سلب سے ضرورت کی نفی ہو جائے گی اور ایک میں سلب لے آو تو عجاب سے ضرورت کی نفی ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے زیدن قائم بالامکان الخاصی اس میں کیا ہے جانبین سے ضرورت کی نفی معلوم ہو زید کے لئے قیام بھی ضروری نہیں اور زید سے قیام کی نفی بھی ضروری نہیں زید کے لئے قیام ضروری نہیں اس کو ذکر کرو زید کے لئے قیام ضروری نہیں شاباش زیدن لیسا بقائمین بالامکان العامین نفی والا لاؤگے تو ایجاب سے ضرورت کی نفی ہوگی تو کل میں بیان کر رہا تھا امکان عام اور امکان خاص کو میں نے آپ کو بتایا امکان عام میں ضرورت کی نفی ہوتی ہے جانب مخالف سے اور امکان خاص میں ضرورت کی نفی ہوتی ہے جانبین سے یعنی دونوں جانب سے ایجاب سے بھی ضرورت کی نفی اور سلب سے بھی ضرورت کی نفی اور میں نے آپ کو نقشہ بنوایا تھا آپ سے اور اس میں میں نے بتلایا تھا کہ چیزیں تین قسم پر ہیں یا واجب یا ممتنع اور یا ممکن اور واجب کو تعبیر کس سے کریں گے یجیبو تو باقی دونوں کیا ہوئے لا یجیبو اور ممتنع کو تعبیر کس سے کریں گے یمتنعو تو باقی دونوں کیا ہوئے لا یمتنعو تو معلوم ہوا جو ممکن نیچے ذکر ہوا اس کے ساتھ لا یجیبو بھی آگیا اور لا یمتنعو بھی اور لا یجیبو لا یمتنعو یہ تو ممکن خاص میں ہوتا ہے معلوم ہوا یہ ممکن جو ذکر ہے نقشے میں یہ کیا مراد ہے اس سے ممکن خاص اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یجیبو لا یمتنعو لا یجیبو اس کا ہونا ضروری نہیں اور لا يمتنعو اس کا نہ ہونا ضروری نہیں تو اس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں تو امکان عام میں نے بتایا تھا دو قسم پر ہے ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور ایک امکان عام مقید بجانب العدم امکان عام مقید بجانب الوجود اس میں ہونا ذکر ہوتا ہے وجود کا کیا معنی ہونا اور عدم کا کیا معنی نہ ہونا تو امکان عام مقید بجانب الوجود اس میں ہونا ذکر ہوتا ہے اور ہونا قضیہ موجیبہ میں ہوتا یا سالیبہ میں اس لئے موجیبہ میں آئے گا تو جب موجیبہ میں امکان عام آ جائے تو آپ سمجھ جائیں امکان عام مقاید بجانب الوجود ہے اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا امتنعوں سے اور لا امتنعوں کے اندر واجب بھی داخل اور ممکن خاص بھی داخل اور امکان عام بجانب العدم اس میں نہ ہونا زکر ہوگا اور نہ ہونا کس میں ہوتا ہے کون سے قضیہ میں سالیبہ میں تو غزیہ سالبہ میں جب امکان عام آئے تو وہ امکان عام مقید بجانب العدم ہوتا ہے اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یجیبو سے اور لا یجیبو دو کے ساتھ آیا تھا ایک ممتنع کے ساتھ اور ایک ممکن خاص کے ساتھ تو اس میں دونوں داخل ہو گئے ممکن خاص بھی اور ممتنع بھی آئیے اب بھئی دیکھئے کتاب پر مطن دیکھئے بھئی او بعدمی ضرورت خلافیہ میں نے بتلایا تھا یہ خلافیہ کی حازمی نسبت کو راجے ہے اے بعدمی ضرورت خلافی نسبتی یعنی نسبت کے خلاف ضروری نہیں ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں بعدمی ضرورت خلافیہ نسبت کا خلاف ضروری نہیں یعنی نسبت کی جانبیں مخالف ضروری نہیں اور پیچھلی عبارت کے ساتھ جوڑے ہیں بھئی کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الْحُکْمُ فِيْهَا اگر قضیہ کے اندر یہ حکم ہو کونسا حکم بعدمی ضرورت خلافیہ کہ اس نسبت کے جانبیں مخالف ضروری نہیں ہے فَمُمْكِنَتُنْ عَامَّةُنْ تو اس کو مُمْكِنَ عَامَّا کہتے ہیں مُمْكِنَ عَامَّا تو مُمْكِنَ عَامَّا میں کیا ہوتا ہے؟ جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ امکانِ عام موجبہ میں ذکر ہو تو سلب سے ضرورت کی نفی اور امکانِ عام سالبہ میں ذکر ہو تو ایجاب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کیونکہ ایجاب کی جانبِ مخالف کیا؟ سلب اور سلب کی جانبِ مخالف کیا؟ ایجاب اور ایک دو مثالیں کرنے تاکہ بات اور خوب واضح ہو جائے میں نے کہا الانسان حیوانن بالامکان العام موجبہ ہے؟ سالبہ ہے؟ موجبہ ہے اور میں کہتا ہوں الانسان لئیس بھی حجرن بالامکان العام موجبہ ہے؟ سالبہ ہے؟ سالبہ ہے اب مجھے بتائیے الانسان حیوانن بالامکان العام م یہ کیا ہے؟ موجبہ تو جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی کرو بس اردو میں بتاؤ اردو میں انسان کا حیوان نہ ہونا انسان کا نہ ہونا ضروری نہیں پھر سنو الانسان حیوانن بے ضرورتی میں پوچھوں اس میں کیا بیان ہوا؟ آپ نے فوراں جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی کو ذکر کرنا ہے الانسان حیوانن بالامکان العامی جی اس میں کیا ذکر ہوا؟ جانبِ مخالف بیان کرو انسان کا حیوان نہ ہونا ضروری نہیں پھر سنو الانسان حیوانن بالامکان العامی اس میں کیا ذکر ہوا؟ انسان کا حیوان نہ ہونا ضروری نہیں امین سالبہ لاؤں گا الانسان لیس بحجرن بالامکان العامی جی اس میں کیا بیان ہوا؟ انسان کا پتھر ہونا موجیبہ لاؤ انسان کا پتھر ہونا ضروری نہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا میں نے آپ کو اس کی مثالیں بھی لکھوائی تھی ممکنہ عامہ کی مثال سامنے رکھیں بھئی وہ جو پہلے ایک دن پہلے میں نے آپ کو مثالیں لکھوائی تھی تمام بسیطہ قضیوں کی مثالیں بھئی ممکنہ عامہ کی مثال ہے ممکنہ عامہ کی مثال آپ کو میں نے لکھوائی تھی کل نارن حارتن بالامکان العامی توجہ ہے اب پتہ چلے گا آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں کل نارن حارتن ہر آگ گرم ہوتی ہے بالامکان العامی کس کے ساتھ؟ امکان عام کے ساتھ یعنی ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے جی اب مجھے بتائیے اس قضیے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کرو ہر آگ کا گرم نہ ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگے شابش آگے قضیہ سالبہ میں آو لا شیعہ من النار بی باردن بالامکان العامی کوئی بھی آگ تھنڈی نہیں ہے بالامکان العامی اس میں کیا بیان ہوا؟ پہلے آسان لفظوں میں بیان کرو سیدھا سیدھا اسی کو کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو یہ ممکن ہے کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو یہ ہر آگ سے نفی ہو رہی ہے نا کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو یہ ممکن ہے جی اب بتائیے اس میں کیا بیان ہوا؟ لا شیعہ من النار بی باردن بالامکان العامی جانب مخالف لے آو ہاں تھنڈے کو تھنڈا ہی رکھو اس کو نہ بدلو فی الحال وہ بعد میں آپ کرنا ہاں بات سمجھ میں آگئی یہ ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہے بھئی اچھا دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں اَوْ بِعَدَمِ ذَرُورَتِ خِلَافِهَا فَمُمْكِنَتُنْ عَامَّتُنْ اگر قضیے کے اندر یہ حکم ہو کہ اس نسبت کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے تو وہ ممکن عاما ہے فَحَادِهِ بَصَائِتُ یہ بصائت ہیں یہ قضیے یہ موجہات بصائت ہیں جو ابھی تک بیان ہوئے کون کون سے تھے نمبر ایک ضروریہ مطلقہ نمبر دو مشروطہ عاما نمبر تین وقتیہ مطلقہ نمبر چار منتشرہ مطلقہ ان سب میں بزرورت کی قید تھی اور اگلے دو کون سے ہیں دائمہ مطلقہ اور عرفیہ عاما ان میں دوام کی قید ہوگی کبھی دوام ذاتی ہوگا اور کبھی وصفی اور اس سے اگلی قسام مطلقہ عاما اس میں کون سے جہت ہوگی بل فیل والی اور آخری آج آپ نے کیا پڑا ممکنہ عاما اس میں کون سے جہت ہوگی بل امکان العام اور امکان عام کا کیا مانا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اور امکان خاص کا کیا مانا جانبین سے ضرورت کی نفی تو یہ ہے تو کہتے ہیں فہا دی ہی بسائط یہ سب موجہات بسائط ہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے شرعہ میں بھئی قولہو او بعدمی ضرورتی آہ لکھا ہوئے میں نے بتایا تھا یہ آہ کس کا مخفف ہے الہ آخری ہی اور کبھی یہی آہ مخفف ہوتا ہے انتہا کا جہاں بات پوری ہو جائے وہاں بھی آہ لکھ دیتے ہیں معنی کیا ہے انتہا یعنی یہ بات یہاں پر پوری ہو گئی اور کبھی یہ الہ آخری ہی کے معنی میں ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ذکر کر دیا باقی آخر تک آپ خود پڑھ لیں یعنی ہم نے ماتین کا قول او بعدمی ضرورتی جو ہے اس کو تھوڑا سا ذکر کر گیا باقی آخر تک آپ دیکھ لیں اوپر مطن میں تو مصنف کا قول او بعدمی ضرورتی الہ آخری ہی کہتے ہیں اذا حکمہ فی القضیتی بئن خلافن نسبت المذکورتی فیہا لیسا ضروریا جب یہ حکم ہو فی القضیتی قضیہ کے اندر کہ بئن خلافن نسبت المذکورتی فیہا کہ وہ نسبت جو اس قضیے میں مذکور ہے اس کا خلاف یعنی اس کی جانب مخالف لئیسا ضروریا ضروری نہیں یعنی جب قضیہ میں کیا حکم ہو کہ یہ جو نسبت قضیہ میں ذکر ہے اس کی جانب مخالف ضروری نہیں کہتے ہیں اذا حکمہ فی القضیتی بئن خلافن نسبت المذکورتی فیہا لئیسا ضروریا جب قضیہ میں یہ حکم ہو کہ یہ قضیہ کے اندر جو نسبت مذکور ہے اس کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے نحو قولینا جیسے ہمارا یہ قول زیدن کاتبن بالامکان العامی زیدن کاتبن بالامکان العامی آسان لفظوں میں بتاؤ اس میں کیا بیان ہوا نہیں جانب مخالف کا بھی نہیں عام لفظوں میں زید کیلئے کاتب ہونا ممکن ہے اس میں کیا بیان ہوا جب زید کیلئے کاتب ہونا ممکن ہے معلوم ہوا زید کیلئے کاتب ہونا محال نہیں ہے زید کے لئے کاتب ہونا محال نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں بیمانہ ان الکتابت غیر مستحیلت لہو با ایمانہ کے کتابت جو ہے وہ غیر محال ہے لہو کس کے لئے زید نہیں یعنی محال نہیں ہے جب کہہ دیا زید کے لئے کتابت ممکن ہے تو کیا معنی زید کے لئے کتابت محال نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں بیمانہ ان الکتابت غیر مستحیلت لہو با ایمانہ کے کتابت جو ہے زید کیلئے محال نہیں ہے یعنی کیا مانا اب وہ مانا کرو جو میں نے بیان کیا زیدن کاتبن بالامکان العام کیا بیان ہوا اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کرو زید سے کتابت کا سلب ضروری نہیں یہی بیان کر رہے ہیں یعنی یعنی زید سے کتابت کا سلب ضروری نہیں ہے تو اس وقت قضیے کو ممکنہ کہتے ہیں یعنی جب قضیے میں یہ ذکر ہو پیچھے بایا تھا جب قضیے میں یہ حکم ذکر ہو کہ بیان خلافا نسبت المذکورت فیہا لئیسا ضروریا کہ قضیے کے اندر مذکورا نسبت جو ہے اس کا خلاف ضروری نہیں تو سمیت القضیے تو حین ایزن ممکنہ تن تو اس وقت قضیے کو ممکنہ کہتے ہیں جب یہ حکم اس میں ذکر ہو ممکنہ کہتے ہیں کیوں لِجْتِمَالِهَا عَلَى الْإِمْكَانِي کیونکہ یہ قضیہ مشتمل ہے کس پر امکان کی جہت پر وَهُوَا اور امکان کسے کہتے ہیں وَهُوَ سَلْبُ الزَّرُورَتِي وہ سلبِ ضرورت کو کہتے ہیں وَهُوَ سَلْبُ الزَّرُورَتِي وہ ضرورت کے سلب کو کہتے ہیں اَزْضَرُورَتَایا ہر ضرورت کا سلب یہ جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب تو یہ از ضرورت کے اشارہ کر دیا وہ کہ وہ والی ضرورت کا سلب کونسی جانبِ مخالف یہ یوں کہیں از ضرورت پر الیفلام عیوز ہے مضافلے سے کس سے عیوز ہے مضافلے سے اَيْهُوَ سَلْبُ الزَّرُورَتِي جانبِ مخالف جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب اس کو ممکنہ کہتے ہیں لِجْتِمَالِهَا عَلَى الْإِمْكَانِ اس وجہ سے کہ مشتمل ہے امکان پر وَهُوَ سَلْبُ الزَّرُورَتِي میری کتاب میں ہے لِسَلْبِ الزَّرُورَتِي لام ہے یہ کتابت کی غلطی ہے لام نہیں سلبُ الزَّرُورَتِي یہ یوں کر لیں وَهُوَ لِسَلْبِ الزَّرُورَتِي اور امکان کس لئے ہوتا ہے سلبِ ضرورت یعنی جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی یہ یوں پڑھ لیں باقی کتابوں میں لام نہیں ہے وَهُوَ سَلْبُ الزَّرُورَتِي اور امکان جو ہے وہ ضرورت کا سلب ہے کونسی ضرورت کا سلب جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب وَعَامَّتًا اور اس قضیے کو عاما کہتے ہیں لِقَوْنِهَا اَعَامَّ مِنَ الْمُمْكِنَةِ الْخَاسَتِي اس وجہ سے کہ یہ زیادہ عام ہے ممکنہ خاصہ کے مقابلے میں یہ کس کے مقابلے میں زیادہ عام ہے بھئے ممکنہ خاصہ اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور اس میں ایک جانب سے ضرورت کی نفی تو ظاہر سی بات ہے یہ عام ہوا اور وہ آخص میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے جیسے دنیا میں میں نے بتایا تھا مثلا فرض کر لیں ایک کروڑ غلام ہیں میں لفظ غلام بولوں گا تو یہ ان میں سے ہر ایک پر صادق آ سکتا ہے کہ یہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے ہر غلام پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے تو اس میں ایک کروڑ احتمال لیکن اس کے ساتھ میں ایک قید بڑھا دیتا ہوں غلامن صالحن نیک غلام تو اب نیک تو فرض کرو ان میں صرف ایک لاکھ ہیں تو اب یہ کتنے پر صادق آئے گا ایک لاکھ پر دیکھو قید بڑھا دی تو تفصیص آگئی احتمالات کم ہو گئے میں ایک اور قید بڑھا دیتا ہوں کہ غلامن صالحن کاتبن غلام صالح بھی ہو اور کاتب بھی ہو یعنی لکھنا بھی جانتا ہو تو لکھنے والے تو فرض کرو ان میں سے صرف پچاس ہزار ہیں تو دیکھو اور افراد کم ہو گئے تو جتنی قیدیں بڑھتی جائیں گی چیز میں تخصیص پیدا ہوتی جاتی ہے اس کے احتمالات کم ہوتے ہیں یہ یوں کہ اگر افراد ہیں تو اس کے افراد کم ہوتے جاتے ہیں تو امکان عام میں ایک قید ہوتی ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اور امکان خاص میں دو قیدیں ہوتی ہیں جانب مخالف سے بھی ضرورت کی نفی اور جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی یعنی ایجاب سے بھی ضرورت کی نفی اور سلب سے بھی ضرورت کی نفی تو اس میں دو قیدیں آ گئیں اور امکان عام میں ایک قید ہے اور ظاہر سی بات ہے جس میں دو قیدیں ہوں وہ زیادہ خاص ہوگا کس کے مقابلے میں جس میں ایک قید ہو تو کہتے ہیں وَعَامَّتًا اور اس ممکنہ کو عامہ کہتے ہیں لِکَوْنِهَا أَعَمَّ مِنَ الْمُمْكِنَةِ الْخَاسَتِ اس وجہ سے کہ یہ زیادہ عام ہے ممکنہ خاصہ سے قَوْلُهُ فَحَادِهِ بَصَائِتُ مُسَنِّف کا قَوْلُ فَحَادِهِ بَصَائِتُ اَعِلْقَضَایَ السَّمَانِيَةُ الْمَذْكُورَتُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُوَجْحَاتِ بَصَائِتُ یعنی یہ آٹھ قضیے جو ذکر کیے گئے مِنْ جُمْلَةِ الْمُوَجْحَاتِ جُمْلَةِ مُوَجْحَات میں سے جُمْلَةِ مُوَجْحَات یعنی تمام مُوَجْحَات میں سے یہ جو آٹھ قضیے ذکر کیے گئے بَصَائِتُ یہ کیا ہیں بَصَائِتُ یعنی ابھی تک جو ہم نے آج پڑھے اِعْلَمْ جَانْ لَيْتُ اَنَّ الْقَضَایَ الْمُوَاجَحَةِ یہاں قضایہ مُواجَحَةَ کہہ لیں یہ عام کتابوں میں ہے اَنَّ الْقَضِيَّةَ الْمُوَجْحَةَ بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا قضیہ مُواجَحَة بسیطہ کس کو کہتے ہیں جس میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو اور قضیہ مُواجَحَة مُرَقَبَہ وہ ہے جس میں ایک ہی قضیہ میں ایجاب بھی ہوگا اور سلب بھی ہوگا مُرَقَبَات کو یہیں سمجھ لیں بھئی مُرَقَبَات وہ مُواجَحَات ہے جن میں ایک ہی قضیہ میں ایجاب بھی ذکر ہوتا ہے اور سلب بھی ذکر ہوتا ہے بھئی ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات ایک قضیہ ذکر کیا جاتا ہے تو پھر بھی احتمال رہتا ہے کہ شاید سننے والے پر بات پوری واضح نہ ہوئی ہو وہ بات کو پوری طرح سمجھا نہ ہو لہٰذا اس کے ساتھ ایک اور قضیہ کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ تاکہ بات اس کو پوری طرح سمجھ میں آجائے بات اس کے لئے پوری طرح واضح ہو جائے توجہ ہے بعض اوقات ایک قضیہ موجہہ ذکر کیا جاتا ہے اور پھر بھی احتمال رہتا ہے کہ شاید سننے والے کو بات پوری سمجھ میں نہ آئے پوری شاید وضاحت نہ ہو سکے تو اس کے ساتھ ایک اور قضیہ کو بھی ساتھ ملا کر ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی سمجھ میں بات پوری طرح اچھی طرح اس کی سمجھ میں یہ بات آجائے بات تو یہ مرکبات ہیں جس میں ایک قضیہ کے اندر دوسرا بھی قضیہ وہ ذکر کر دیتے ہیں کیوں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ایک قضیہ سے ہو سکتا ہے سننے والے کو بات پوری سمجھ میں نہ آئے پوری وضاحت نہ ہو ہو سکتا ہے وہ پوری طرح متمعین نہ ہو تو آگے ایک اور قضیہ لاکر خوب وضاحت کر دی جاتی ہے بات کی ان کو موجہات مرکبہ کہتے ہیں اور یہ ساتھ ہیں بھئی ساتھ اچھا تو دو قضیہ ذکر کیے جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا دونوں قضیہ پورے پورے نہیں ذکر کیے جاتے ایک قضیہ پورا ہوتا ہے اور دوسرے قضیہ کی طرف صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر دونوں قضیہ پورے پورے ذکر کر دیں گے پھر تو یہ دو قضیہ ہو جائیں گے پھر تو دو قضیہ لہٰذا ایک قضیہ پورا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے کی طرف لا دوام یا لا ضرورت کے ذریعے صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تو قضیہ مرکبہ وہ ہوگا جس میں ایک قضیہ تو پورا ذکر ہوگا اور دوسرے قضیہ کی طرف لا ضرورت یا لا دوام کی ذریعے اشارہ کر دیا جائے گا توجہ ہے قضاء معجہ مرکبہ کن کو کہتے ہیں کہ ایک ہی قضیہ کے اندر ایجاب بھی ہو اور سلب بھی ہو اور یہ کیوں لے کر آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سننے والے کو پڑھنے والے کو اس کو پوری تسلی نہ ہو اس کو پوری بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایک قضیہ کے ساتھ پھر دوسرا قضیہ بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ بات خوب واضح ہو جائے کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے اور یہ جو دوسرے کو ذکر کرتے ہیں اس کو صرف اشارتن ذکر کرتے ہیں پہلے کو پورا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے کو اشارتن اس لیے کیونکہ اگر دوسرے کو بھی پورا ذکر کر دیں گے پھر تو یہ دو قضیہ بن جائیں گے قضیہ ایک ہی ہونا چاہیے البتہ اس میں دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے اور اشارہ پھر جو ہے وہ لا دوام اور لا ضرورت کے ذریعے کرتے ہیں کس کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں لا دوام اور لا ضرورت کے ذریعے اور یاد رکھو لا دوام کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں مطلقہ عامہ کی طرف مطلقہ عامہ میں کیا تھا ایک چیز کا ثبوت ہے دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز سے تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں تو لا دوام کا بھی یہی معنی ہے دائمی نہیں ہے یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے توجہ ہے لا دوام کا کیا معنی ہے دائمی نہیں ہے جب دائمی نہیں ہے معلوم ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے تو لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوگا کس کی طرف مطلقہ عاما دیکھو ایک قضیہ ذکر ہوگا اس کے آخر میں لا دوام آ جائے گا یا لا دائمن آ جائے گا باقی آپ نے خود سمجھ جانا ہے یہ جو لا دوام یا لا دائمن آیا اس کے اشارہ ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف کس کی طرف مطلقہ عامہ کون سا تھا جس میں کون سی جہت تھی بیل فیل والی یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اور معنی میں غور کر رہے ہیں آپ کو ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گا لا دوام کا کیا معنی ایک چیز دائمن نہیں ہمیشہ نہیں جب ہمیشہ نہیں ہے معلوم ہوا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے تو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے تو لا دوام کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ یہ اب سب میں آئے گا خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں وہاں صرف لا دوام کہیں گے آپ نے پھر پورا قضیہ بنانا ہے اس سے وہ صرف لا دوام کہا کے آگے چلے جائیں گے آپ نے اس قضیہ کے پورا بنا کر دکھانا ہے کہ کون سا مطلقہ عامہ یہاں کیسے نکل رہا ہے تو لا دوام کے ذریعے ہمیشہ اشارہ ہوگا کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ کی طرف جو ابھی ہم نے پڑھا لا ضرورت لا ضرورت کیا معنی؟ ضروری نہیں ضروری نہیں تو معنی کیا ہے؟ ممکن ہے جب ضروری نہیں ہے تو پھر ممکن ہے کیونکہ یہ اس کی مقابل ہے اس کی نقیز ہے تو قضیہ مرکبہ جو ہے اس کے اندر لا دوام یا لا ضرورت کی قید آئے گی اور لا دوام کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا آگے دیکھیں مثالیں بھی آ جائیں گی تو خوب بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی تو کہتے ہیں اعلم تو جان لے ان القضای المواجہتا یا یوں پڑھ لیں اعلم ان القضیت الموجہتا اکثر کتابوں میں قضیت الموجہہ ہے بھئی تو جان لے کہ قضیہ موجہہ جو ہے امہ بسیطتن یا تو وہ بسیطہ ہوگا بسیطہ کسے کہتے ہیں جس میں صرف ایجاب ہو یا صرف صلب ہو وہ ہی بیان کرنے لگیں وہی اور یہ وہ قضیہ ہے ما یکونو حقیقتوہا امہ ایجابا فقط اور صلبا فقط کہ جس کی حقیقت صرف ایجاب ہو یا صرف صلب ہو کما مرہ فی الموجہات سمانیتی جیسے کہ گزرا ہے ان آٹھ موجہات میں ان سب میں یا تو صرف ایجاب ہوتا تھا یا صرف صلب ہوتا تھا دونوں نہیں تھے و امہ مرکبتن قضیہ موجہہ یہ عبارت جوڑے ہیں بھئی القضیت الموجہہتو امہ بسیطتن و امہ مرکبتن قضیہ موجہہ یا تو بسیطہ ہوگا یا مرکبہ و ہی اللہتی تکونو حقیقتوہا مرکبتا من ایجاب و صلبن اور یہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت مرکب ہو ایجاب اور صلب دونوں سے بشرتی اللہ یکون الجزء ثانی فیہا مذکورا بی عبارت مستقلت میں نے آپ کو بتایا کہ موجہہ مرکبہ کے اندر ایجاب بھی ہوگا اور صلب یعنی دو قضیہ ہوں گے لیکن دوسرا صراحتا نہیں ہوگا بلکہ اس کی طرف صرف اشارہ ہوگا اگر دوسرا مستقلن ہوا پھر تو کتنے قضیہ بن جائیں گے دو بن جائیں گے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بشرتی اللہ یکون الجزء ثانی فیہا مذکورا بی عبارت مستقلت بائیں شرط کہ جزء ثانی اس کے اندر مستقل عبارت کے ساتھ مذکور نہ ہو یعنی پورا مذکور نہ ہو برابر ہے کہ لفظوں میں ترکیب ہو یہ بھی سمجھ لیں ادھر دیکھئے میں نے بتایا قضیہ مرکبہ میں کیا ہوگا ایک قضیہ پورا ہوگا اور دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا تو گویا لفظوں میں بھی ترکیب آگئی لفظوں میں بھی ایک قضیہ پورا ہے اور دوسرے کی طرف اشارہ تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی وہاں ایک مستقل قضیہ ہوگا اور دوسرے کی طرف اشارہ لفظوں میں دونوں ہوں گے یعنی لا دائمن اور لا ضرورت کی قید وہاں موجود ہوگی یعنی یوں کہیں لا دوام اور لا ضرورت کی قید وہاں موجود ہوگی جبکہ بعض اوقات لا دوام اور لا ضرورت بھی نہیں ہوگا لیکن آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ دو قضیہ ہیں اور وہ صرف ممکنہ خاصہ میں ہے ممکنہ خاصہ ابھی میں نے بتایا تھا زیدن قائم بالامکان الخاصی کیا معنی؟ زیدن قائم بالامکان الخاصی امکان خاص کا کیا معنی تھا؟ جانبین سے ضرورت کی نفی ایجاب سے بھی ضرورت کی نفی اور سلب سے بھی ضرورت کی نفی تو گویا یہ دو قضیہ ہیں زیدن قائم بالامکان الخاصی یہ دراصل کتنے قضیہ ہیں لفظوں میں تو ایک ہی قضیہ لگ رہا ہے لفظوں میں تو ترکیب نہیں دوسرے کی طرف اشارہ نہیں لیکن حقیقت میں یہ کتنے ہیں دو ممکنہ عامہ ہیں ایک میں ایجاب ہے تو ایک میں سل گویا جب میں نے یوں کہا زیدن قائمون بالامکان الخاص تو گویا میں یوں کہہ رہا ہوں زیدن قائمون بالامکان العامی وزیدن لیسا بی قائمون بالامکان العامی بات سمجھ میں آگے زیدن قائمون بالامکان العامی وزیدن لیسا بی قائمین بالامکان العامی تو یہ دو قضیہ ہیں تو دیکھا زیدن قائمون بالامکان الخاص لفظوں میں ترکیب نہیں ہیں لفظوں میں تو ایک ہی قضیہ ہے لا دوام کی قید ہے لا ضرورت کی قید ہے لفظوں میں تو ترکیب نہیں ہے کہ دوسرے قضیہ کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہو لیکن معنی کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے یہ کتنے قضیہ ہیں دو قضیہ ہیں تو کبھی لفظوں میں ترکیب ہوگی یعنی دوسرے کی طرف لا دائمان اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا اور کبھی اشارہ نہیں ہوگا اور وہ صرف کس میں ہوتا ہے ممکنہ خاصہ میں تو کہتے ہیں بشرطی اللہ یکون الجزء الثانی فیہا مذکورن بیعبارت مستقلت بائیں شرط کے دوسرے ثانی جو ہے یعنی دوسرے قضیہ جو ہے اس میں عبارت مستقلت کے ساتھ مذکورن نہ ہو ترکیب کی صورت بھی بتا رہے ہیں ترکیب والی صورت میں لا دائمان یا لا ضرورت کی قید آئی گی اور جس میں ترکیب نہیں ہے اس میں امکان خاص کو ذکر کریں گے کہ قولینا جیسے ہمارا قول جا ہے کہ ہر انسان زاحق ہے بالفعل لا دائمان دیکھا لا دائمان کے ذریعے اشارہ کس کی طرف کیا لا دائمان کے ذریعے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ کیا کس کی طرف لا ضرورت کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ پھر دوہراؤ پھر دوہراؤ ادھر دیکھئے لا دوام کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ اور لا ضرورت کے ذریعے ممکنہ عامہ مطلقہ عامہ میں کونسی قید ہوتی ہے کونسی جہت ہوتی ہے بالفعل اور ممکنہ عامہ میں کونسی جہت ہوتی ہے بالامکان العامی بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اب ذرا آپ اس سے بنا لیں بھئی کلو انسان زاہکن بالفعلی ہر انسان زاہک ہے بالفعل یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یہ ایک قضیہ لا دائیمن اب یہ لا دائیمن سے آپ پورا قضیہ پھر بناو یہاں بناو طریقہ سن لو طریقہ سن لو کیسے بنانا ہے لا دائیمن سے یہی قضیہ جو پیچھے ذکر ہے اگر ماقبل میں موجبہ ہو تو آپ نے سالبہ نکالنا ہے توجہ ہے ماقبل میں موجبہ ہو تو آپ نے لا دائیمن سے کیا نکالنا ہے سالبہ سالبہ تو کیفیت کو بدل دینا ہے وہ موجبہ تھا تو یہ سالبہ اور اگر وہ سالبہ ہو تو آپ نے کیا نکالنا ہے موجبہ نکالنا ہے کیفیت کو بدلنا ہے لیکن مقدار کو نہیں بدلنا یعنی اگر وہ کلی ہے تو آپ نے بھی کلی بنانا ہے اگر وہ جوزی ہے تو آپ نے بھی جوزی کلی یعنی جس میں کل کا ذکر ہو اور جزی جس میں بعض کا ذکر ہو اگر قضیے میں کل کا ذکر ہے تو آپ جو قضیہ بنائیں گے اس میں بھی کس کا ذکر ہونا چاہیے کل کا اور اگر اس میں بعض کا ذکر تھا تو آپ نے بھی جو قضیہ بنانا ہے اس میں بعض کا ذکر ہونا چاہیے تو لا دائمان کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا مطلق عاما لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا ممکن عاما تو یہ جو آپ قضیہ بنائیں گے وہی لفظ جو ماقبل میں ہوں گے انہی کی مدد سے آپ نے قضیہ بنانا ہے لیکن اگر ماقبل میں ایجاب ہے تو آپ نے کیا نکالنا ہے سلب اور اگر ماقبل میں سلب ہے تو آپ نے ایجاب بنانا ہے اور مقدار وہی رکھنی ہے اگر وہ کلی ہے اس میں کل کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے بھی کلی قضیہ بنانا ہے اور اگر وہ جوزی ہے تو آپ نے بھی جوزی بنانا ہے دیکھو ایک دو مثالیں کر لیں گے آپ کہیں گے یہ تو بالکل آسان ہے کلو انسان زاہکن بلفیلی ہر انسان زاحق بالفعل ہے یہ کونسا قضیہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں لا دائمن کو ذرا چھوڑ دیں کلو انسانین زاحقن بالفعلی موجبہ تو ہے یہ آٹھ موجہات میں سے کونسا ہے لا دائمن کو ذرا چھوڑ دو لا دائمن کو ملاوگے تو مرقبہ بن جائے گا اس کے بغیر دیکھو کلو انسانین زاحقن بالفعلی مطلق عامہ ہے شاباش اور لا دائمن کے ذریعے اشارہ بھی کس کی طرف مطلق عامہ کی طرف لیکن ماقبل میں ایجاب ہے یا سلب ہے ایجاب تو آپ نے لا دائمن کے ذریعے سلب والا نکالنا ہے اب اسی میں سلب بنائیے بھئی اس میں ہر انسان کے لئے زحق کو ثابت کیا گیا ہے ہر انسان کے لئے تو آپ نے ہر انسان سے زحق کی نفی کرنی ہے بولیے کلو کیوں کہہ رہے ہو کلو تو ایجاب میں آتا ہے لا شئیعہ لا شئیعہ من الانسانی بزاہقن لا شئیعہ من الانسانی بزاہقن دیکھو یہاں تھا کلو انسان زحقن ایجاب تھا آپ نے اسی سے کلیہ سالبہ بنا لیا لا شئیعہ من الانسانی بزاہقن اور قید کیا لگائیں گے مطلق عامہ میں کونسی جہت ہوتی ہے بیلفعل تو آپ بھی بیلفعل لگا دیں کیا بن گیا لا شئیعہ من الانسانی بزاہقن بیلفعل تو پورا کلام یوں ہے پھر دیکھئے کیا معنی ہر انسان زاہک ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اور ہر انسان غیر زاہک ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بات واضح ہو گئی یا نہیں تو کہتے ہیں سواؤن کانا فی لفظ ترکیب ان برابر ہے کہ لفظوں میں ترکیب ہو قول انا جیسے ہمارا یہ قول ہے کلو انسان زاہکن بالفعل لا دائمان کہ ہر انسان زاہک بالفعل ہے لا دائمان ہمیشہ نہیں لا دائمان کا ترجمہ کیا کریں گے ہمیشہ نہیں فقول انا تو ہمارا قول جو ہے لا دائمان یہ لا دائمان جو ہے اشارتن یہ اشارہ ہے الہک من سلبی کس کی طرف اشارہ ہے سلبی حکم کی طرف قضیہ میں ایجاب تھا یا سلب تھا یہ سامنے جو لکھا ہوا ہے ایجاب لا دائمان کے ذریعے کون سا نکالیں گے سالبہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ لا دائمان اشارتن الہک من سلبی یہ اشارہ ہے حکم سلبی کی طرف ای لا شیعہ من الانسان بزاہکن بالفعلی دیکھا وہی قضیہ جو آپ نے نکالا تھا انہوں نے بتا دیا آپ نے لا دائمان سے کون سا قضیہ نکالا تھا سالبہ یہی والا لا شیعہ من الانسان بزاہکن بالفعلی او لم یکن فی اللفظ ترکیبن یا لفظوں میں ترکیب نہ ہو کبھی تو لفظوں میں ترکیب ہوگی جیسے لا دائمان کی قید آئی تھی اور کبھی لفظوں میں لا دائمان اور لا ضرورت کی قید نہیں ہوگی ترکیب نہیں ہوگی کہ قولینا جیسے ہمارا یہ قول کل انسان کاتبن بالامکان الخاصی ہر انسان کاتب ہے امکان خاص کے ساتھ امکان خاص آیا امکان خاص کسے کہتے ہیں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی دونوں جانب سے معلوم ہوا یہ دو ممکنہ عامہ ہیں دراصل یہ کس کے درجے میں ہے دو ممکنہ عامہ کے درجے میں ہے بنایے دو ممکنہ عامہ اس سے موضوع اور محمول کو اسی طرح رکھیں کل انسان کاتبن بالامکان العام اور سالبہ بھی بنا لو لا شیعہ من الانسان بکاتبن بالامکان العام بات سمجھ میں آگئی دیکھئے خود بتلائیں گے آپ کو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ دو ممکنہ عامہ قضیوں کے معنی میں ہے وہ بتلائیں گے دیکھئے آگے اے کل انسان کاتبن بالامکان العامی ولا شیعہ من الانسان بکاتبن بالامکان العامی تو حاصل کلام یہ کہ موجہ مرکبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور سلب بھی ہوتا ہے البتہ جو ایک قضیہ ہے وہ پورا ذکر ہوگا اور دوسرے کی طرف لا دائمان یا لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کر دیں گے ادھر دیکھئے بھئی شارح نے کہا کہ بعض مرکبات جو ہیں ان میں ترکیب ہوگی لفظوں میں اور بعض وہ ہیں جن میں لفظوں کے اعتبار سے ترکیب نہیں ہوگی جیسے ممکنہ خاصہ بھئی یہ بات کیوں بیان کی انہوں نے کہ بعضوں میں لفظوں میں ترکیب ہوگی بعضوں میں لفظوں میں ترکیب نہیں بھئی وجہ یہ کہ مرکبات کی بات چل رہی ہے مرکبہ وہی قضیہ ہوگا جس میں ترکیب ہو وہ مرکب ہو دو قضیوں سے بات سمجھ میں آرہی ہے مرکبہ کس کو کہیں گے جو مرکب ہو دو قضیوں سے تو بعضوں کے اندر لا دائمان یا لا ضرورت کی قید ہوگی اور لا دائمان کے ذریعے اشارہ ہوگا کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا کس کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف تو وہ لفظوں کے اعتبار سے ہی قضیہ کیا ہوا اس میں ترکیب آگئے یعنی وہ مرکب ہے جیسے انہوں نے مثال ذکر کی کلو انسان زاہکن بالفعلی لا دائیمن ہر انسان زاہک بالفعل ہے لا دائیمن تو کلو انسان زاہکن بالفعلی یہ ایک قضیہ اور لا دائیمن کے لئے اشارہ ہو گیا دوسرے قضیے کی طرف تو یہ حقیقت میں کیا ہے یہاں ترکیب ہے یہ مرکب ہے حقیقت میں مرکب ہے تو یہ مرکبات کی بات چل رہی ہے نا اسی لئے اس کو مرکب کہتے ہیں کہ یہ دو قضیوں سے مرکب ہے البتہ ایک قضیہ پورا ہے اور دوسرے کی طرف لا ضرورت یا لا دوام کے ذریعے اشارہ ہے تو بعض میں لفظوں میں ہی ترکیب ہوگی یعنی وہ لفظوں کے اعتبار سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ مرکب ہیں جبکہ بعض ایسے ہیں وہ لفظوں کے اعتبار سے مرکب نہیں ہوں گے جیسے ممکنہ خاصہ ممکنہ خاصہ زیدن قائمن بالامکان الخاصی دیکھو لفظوں میں تو ایک ہی قضیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ دو ممکنہ عامہ ہیں ایک میں ایجاب اور ایک میں سل زیدن قائمن بالامکان العامی اور زیدن لیسا بقائمین بالامکان العامی تو ممکنہ خاصہ یہ بھی مرکب ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو مرکب نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کتنے قضیوں کے درجے میں ہے دو قضیوں کے درجے میں تو یہ مرکبات ہیں مرکبات انہی کو کہیں گے جن میں ترکیب ہوگی اور شارح نے آپ کو بتلا دیا کہ بعضوں میں لفظوں کے اندر ترکیب ہے یعنی لا دائمان اور لا ضرورت وہاں موجود ہے اور بعضوں میں لفظوں کے اندر تو ترکیب نہیں لیکن ہے وہ مرکب ہی جیسے ممکنہ خاصہ وہ معنی کے اعتبار سے وہاں ترکیب ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس لیے انہوں نے ترکیب اور غیر ترکیب کو ذکر کیا کہ بعضوں میں لفظوں میں ترکیب ہے یعنی وہ مرکب ہیں حقیقتا اور بعضوں میں معنی کے اعتبار سے ترکیب ہے لفظوں کے اعتبار سے ترکیب نہیں جیسے کہ ممکنہ خاصہ ہے تو وہ حکمن کہہ لیں یا یوں کہیں وہ معنن جو ہے مرکب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کبھی کبھار لفظوں میں ترکیب ہوگی یعنی لا دائمان یا لا ضرورت کی قید موجود ہوگی اور کبھی لفظوں میں ترکیب نہیں ہوگی جیسے کس میں ممکنہ خاصہ میں لیکن یہ سب کس کے درجے میں ہیں دو قضیوں کے درجے میں ہیں دو قضیوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اید میں تو معلوم ہوئے ایجاب بھی آ گیا اور سل بھی آ گیا مرکبہ میں ایجاب بھی آیا اور دیکھو اگر ایجاب ہو تو لا دائمان سے آپ کیا نکالتے ہیں سالبہ اور اگر قضیہ سالبہ ہو تو لا دائمان سے آپ کیا نکالتے ہیں موجبہ نکالتے ہیں تو اس قضیہ میں تو ایجاب بھی ہے اور سل بھی ہے تو اس قضیہ کو کیا کہیں گے موجبہ کہیں گے یا سالبہ کہیں گے صرف ایجاب ہوتا ہے تو ہم اس کو مجیبہ کہہ دیتے ہیں صرف سلب ہوتا ہے تو ہم اس کو سالبہ کہہ دیتے ہیں تو اس قضیے میں تو دونوں ہیں ایجاب بھی ہے اور سلب بھی ہے تو اب اس کو ہم کیا کہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اعتبار جوزے اول کا ہے کس کا ہے اور جوزے اول میں ایجاب ہو تو اس کو مجیبہ کہیں گے اور جوزے اول میں سلب ہو تو اس کو سالبہ کہیں گے اور ممکنہ خاصہ میں کیا کریں گے کلو انسانین کاتبون بالامکان الخاص کہتے ہیں اس میں جو لفظوں میں ذکر ہے اس کے اعتبار سے نام ہوگا ہر انسان کاتب ہے بالامکان الخاص ایجاب ہے سلب ہے حقیقت میں تو ایجاب اور سلب دونوں ہیں لیکن ذکر کیا ہے ایجاب تو اس کو موجبہ کہیں گے اور اگر تو پھر تو امکان خاص کے ساتھ سلب ذکر ہے تو اس کو کیا کہیں گے سالبہ کہیں گے تو کہتے ہیں اور اعتبار جو ہے ایجاب اور سلب کے اندر اس وقت پہلے جوز کا ہے بالجوز الاول وہ پہلا جوز جو اسل قضیہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں تو جان لے ان القضیت المرکبت انما تحصل بتقیید قضیت بسیطت بقید مثل لا دوام و لا ضرورت تو جان لے کہ قضیہ مرکبہ وہ حاصل ہوتا ہے بتقیید قضیت بسیطت کہ قضیہ بسیطہ کو مقید کر دیا جائے بقید کسی قید کے ساتھ مثل لا دوام و لا ضرورت جیسے کہ لا دوام اور لا ضرورت ہے وہی بسیطت جو پیچھے ذکر ہوئے انہی کی مثالیں لیتے جائیں اور انہی کے ساتھ لا دوام یا لا ضرورت کی قید بڑھاتے جائیں تو یہ مرکبہ بنتے چلے جائیں گے وہی جو بسیطہ کی مثالیں میں نے آپ کو لکھوائی تھی یا جو انہوں نے شرعہ میں ذکر کی انہی کے ساتھ کیا بڑھا دیں لا دوام یا لا ضرورت تو کیا بن جائے گا مرکبہ بن جائے گا اور لا دوام کی اشارہ ہوگا کس کی طرف مطلقہ عامہ اور لا ضرورت کی اشارہ ہوگا کس کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف اب آئیے مطن پر بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ تُقَيَّدُ الْعَامَّتَانِ وَالْوَقْطِيَّتَانِ الْمُطْلَقَتَانِ بِاللَّا دوامِ الزَّاتِيِّ فَتُسَمَّ الْمَشْرُوتَتَ الْخَاسَتَ وَالْعُرْفِيَّةَ وَالْوَقْطِيَّةَ وَالْمُنْتَشِرَتَ اور کبھی مقید کیا جاتا ہے الْعَامَّتَانِ وہ جو دو عام ہیں کون سے عام مشروط عامہ اور عرفی عامہ توجہ ہے مشروط عامہ اور عرفی عامہ ان دو کی طرف اشارہ ہے عامہ تو مطلقہ عامہ بھی تو گزرا تھا اور ممکنہ عامہ بھی گزرا ہے ان کی طرف نہیں اشارہ بلکہ اشارہ کس کی طرف ہے مشروط عامہ اور عرفی عامہ تو علی فلام کی اشارہ ان دو کی طرف اشارہ اور کبھی کبھار مقید کیا جاتا ہے وہ جو دو عام ہیں اور اسی طرح وَالْوَقْطِيَّةَ تَانِ الْمُطْلَقَةَ تَانِ اسی طرح وہ جو دو وقتی مطلقہ ہیں جو دو وقتی مطلقہ کون سے دو ہیں وقتی مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کیونکہ دونوں نسبت کسی وقت میں ہوتی ہے کبھی وقت معین میں اور کبھی وقت غیر معین میں وہ نسبت ضروری ہوتی ہے تو کہتے ہیں وقت وَقَدُّ الْعَامَةَ وَالْوَقْطِيَّةَ تَانِ الْمُطْلَقَةَ تَانِ بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِي اور کبھی کبھار مقید کیا جاتا ہے وہ جو دو عامہ ہیں اور وہ جو دو وقتی مطلقہ ہیں ان کو کس کے ساتھ مقید کرتے ہیں بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِي لَا دَوَامِ ذَاتِي کے ساتھ فَتُسَمَّلْ مَشْرُوتَتَ الْخَاسَتَ وَالْعُرْفِيَةَ الْخَاسَتَ وَالْوَقْطِيَةَ وَالْمُنْتَشِرَتَ تو پھر ان کو مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ اور وقتیہ اور منتشرہ کہتے ہیں مشروطہ عامہ میں لا دوام کی قید لگا دو اب وہ مشروطہ خاصہ کہلائے گا عرفیہ عامہ کے اندر لا دوام کی قید لگا دو اب وہ عرفیہ خاصہ کہلائے گا وقتیہ مطلقہ اس کے ساتھ لا دوام کی قید لگا دو تو اب وہ وقتیہ کہلائے گا اب وہ مطلق نہ رہا اب قید آگئے تو اس کو کیا کہیں گے وقتیہ منتشرہ مطلقہ تھا اب اس کے ساتھ لا دوام آگیا تو اب وہ مطلقہ نہ رہا تو اس کو صرف کیا کہیں گے منتشرہ اچھا ایک بات یہاں سمجھ لیں کہتے ہیں کہ ان کو مقید کرتے ہیں بلا دوام ذاتی کس کے ساتھ لا دوام ذاتی میں نے تو کہا لا دوام یا لا ضرورت کی قید آتی ہے انہوں نے کہا لا دوام ذاتی کی قید آتی ہے کس کے بھئی یہ ذاتی کا لفظ کیوں بڑھایا انہوں نے وجہ یہ کہ ان کے اندر مشروطہ خاصہ میں مشروطہ خاصہ کی مثال یاد ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے یہ نسبت جب تک یہ وصف عنوانی موضوع کے لئے ہے کلو کاتبین متحرک الاصابع بزرورت مادامہ کاتبہ ہر کاتب کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے مادامہ کاتبہ جب تک وہ کاتب ہے یعنی جب تک اس کے لئے یہ کتابت والا وصف ہے تو اس کے لئے کاتب ہونا ضروری ہے تو اس میں بزرورت کی قید ہے توجہ ہے اس میں کیا ذکر ہے کہ نسبت ضروری ہے اور کس اعتبار سے ضروری ہے وصف کے اعتبار سے ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کس اعتبار سے تھی ضروریہ مطلقہ جو پہلا تھا اس میں ذات کے اعتبار سے اس میں میں نے بتایا تھا بھائی کہ یہ پہلے چار ہیں ان میں نسبت ضروری ہوتی ہے لیکن یہ ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی وصف کے اعتبار سے کبھی وقت معین کے اعتبار سے اور کبھی وقت یہ نسبت ضروری ہوگی اور ضروری ہونا یا ذاتی ہوگا یا وصفی ہوگا یا وقت معین میں ہوگا یا وقت غیر معین تو مشروطہ عامہ میں نسبت ضروری ہے ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے وصف کے اعتبار سے ہر کاتب کی انگلیوں کے لیے حرکت کرنا ضروری ہے اس کی ذات کے اعتبار سے یا اس کاتب کے کتابت کے وصف کی وجہ سے کتابت کے وصف کے اعتبار سے تو اس میں بے ضرورت ذکر ہے توجہ سے سمجھ لیں اس بات کو مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ضرورت ذکر ہوتی ہے اور ضرورت کس اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے وصف کے اعتبار سے ضرورت ذکر ہے یعنی ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کریں گی ضروری طور پر جب تک وہ کاتب یعنی کاتب کے لیے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے جب تک وہ جب اس کی لیے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہوا اس وصفے کتابت میں جب ضروری ہے تو دائمی ہے یا نہیں جو ضروری ہوگی وہ دائمی بھی ہوگی کاتب ہو اور انگلیاں حرکت نہ کریں ایسا ہو سکتا ہے تو معلوم ہے جب تک کاتب ہے انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی دوام کے طریقے پر توجہ ہے یہی مشروطہ عامہ اس میں بزرورت کی قید ہے اور اسی میں بزرورت کی قید لے آؤ تو وہ عرفی عامہ بن جاتا ہے عرفی عامہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہر کاتب کی انگلیاں کیا ہیں حرکت کرنے والی یہ نسبت دائمی ہے مشروطہ عامہ میں ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک یہ کتابت کر رہا ہے اور عرفی عامہ میں کیا ذکر ہے کہ یہ نسبت دائمی ہے جب تک یہ کتابت کر رہا ہے توجہ ہے تو مجھے بتائیے ایک آدمی کتابت کر رہا ہو تو اس کی انگلیاں ساکن ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی معلوم ہے جب تک وہ کتابت کر رہا ہے دائیمن اس کی انگلیاں کیا کریں گی حرکت کریں گی تو دائیمن کہلو اور یا ضروری کہلو کیونکہ دوام کے اندر بھی ضروری آ جاتا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دوام دو قسم پر ہے کبھی ایک ضروری ہوتا ہے جدہ ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی جدہ ہونا ممکن ہوتا ہے توجہ ہے اچھا اب پھر آئیے جی مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے وصف کے اعتبار سے یہ نسبت ضروری ہے وصف کے اعتبار سے یہ نسبت جب ضروری ہے معلوم ہوتا دائیمی ہے وصف کے اعتبار سے یہ نسبت جب ضروری ہے ضروری کا مطلب ہے جدہ ہوئی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں ہے جب جدہ نہیں ہو سکتی تو دائیمن ہوگی نا کیا ہوگی تو معلوم ہوتا مشروطہ عامہ میں یہ ذکر ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک یہ وصف ہے اور جب ضروری ہے تو معلوم ہوا یہ دائمی ہے کیا ہے تو جب مشروطہ عامہ ہے اور آگے آپ لا دائمن کی قید لگائیں آپ مرکبہ بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں مرکبہ میں کیا کرتے ہیں لا ضرورت کی قید لگاتے ہیں یا لا دائمن مثلا میں کہتا ہوں کل قاتبین متحرک الاصابع بزرورتی مادام کاتبان لا دائمن لا دائمن تو ماقبل میں کیا ذکر ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے یہ اور ضروری ہے تو معلوم ہوا دائمی ہے تو معلوم ہوا ماقبل میں دوام وصفی ذکر ہے کیا ذکر ہے دوام وصفی کہ یہ چیز دائمن ہوگی جب تک کتابت والا وصف ہے نہیں سمجھ میں آرہی میرے خلال توجہ نہیں ہے تھک گئے ہو دیکھئے پھر سنیے مشروطہ عامہ میں ضرورت ذکر ہوتی ہے اور یہ ضرورت کس اعتبار سے ہے وصف کے ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وصف کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر کاتب کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے ذات نہیں ذات تو انسان کیا اور انسان میں ضروری نہیں کہ اس کی انگلیاں ہر وقت حرکت کرتی رہیں ہاں یہ وصفے کتابت کے اعتبار سے انسان کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے تو ضرورت ذکر ہوئی اور ضرورت کس اعتبار سے ہے مشروع تعاملہ میں وصف کے اعتبار سے جب وصف کے اعتبار سے ضروری ہے تو معلوم ہوا وصف کے اعتبار سے دائمی بھی ہے جب ضروری ہے جدہ نہیں ہو سکتا تو دائمی ہوگا تو گویا اس میں دوام وصفی ذکر ہوا کیا ذکر ہوا تو گویا اس میں دوام وصفی ذکر ہوا اور آگے آپ کہہ دیں لا دائیمن لا ما قبل میں ہے دوام وصفی اور لا دائیمن سے بھی اراد لے لیں لا دوام وصفی توجہ ہے ایک میں ہے دوام وصفی ہے آگے آجائے دوام وصفی لا دائیمن ہے نا آگے آجائے دوام وصفی نہیں ہے یہ تو ایک دوسرے کی نقیز بن جائیں گے اور یہ تو درست نہیں ہے بھئی یہ تو بھئی آگے آپ نے لا دائیمن لانا ہے اور ماں قبل میں کیا مذکور ہے ماں قبل میں بھی گویا دوام سمجھ میں آ رہا ہے آگے آپ کیا لارہے ہیں لا دوام تو یہ دوام اور لا دوام الگ الگ ہونے چاہیے ایک ہی چیز کیلئے دوام بھی ہو اور لا دوام بھی ہو یہ تو اجتماع نقیزین ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ یہ کہیں ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا دائمی ہے اور آگے کہیں لا دائمن ہر کاتب کیلئے انگلیوں کا حرکت کرنا دائمی نہیں ہے یہ تو اجتماع نقیزین ہے یوں کہیں زید کھڑا بھی ہے اور زید کھڑا نہیں ہے زید کیلئے قیام ثابت بھی ہے اور زید سے قیام کی نفی بھی کر رہے ہیں یہ دونوں تو اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر قیام ہے تو قیام کی نفی نہیں ہے اور اگر قیام کی نفی ہے تو پھر قیام نہیں ہے تو اجتماعی اکیزین تو نہیں ہو سکتا ایک چیز انسان ہے تو لا انسان نہیں ہو سکتی اور لا انسان ہے تو انسان نہیں ہو سکتی تو ماقبل میں مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہے ضرورت اور ضرورت وصفی ہے اور جہاں ضرورت وصفی ہوتی ہے وہاں دوام وصفی ہوتا ہے تو معلوم ہوا مشروطہ عامہ میں دوام وصفی بھی آ گیا ضرورت وصفی کے ساتھ ساتھ کیا آ گیا دوام وصفی اور آگے آپ لا دوام کے اس لئے کیا کرنا چاہتے ہیں لا دوام کو بیان کر رہے ہیں تو یہ لا دوام اس دوام کے علاوہ ہونا چاہیے وہاں کیا ہے دوام وصفی تو یہاں لا دوام ذاتی کر دو لا دوام اب دونوں الگ الگ ہو گئے ایک میں دوام وصفی ہے تو دوسرے میں لا دوامِ ذاتی ہے اگر دونوں میں دوامِ وصفی ہو ادھر ہے دوامِ وصفی اور لا دوام میں کیا ہے لا دوامِ وصفی یہ تو اجتماعی نقیزین ہو گیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دوام ہو بھی اور دوام نہ بھی ہو ہاں دوام کی جہت بدل دو ایک میں دوام کس اعتبار سے ہے وصف کے اعتبار سے اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں لا دوام ہے وہ کس اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے تو اب اجتماع نقیزین لازم نہیں آئے گا اسی لئے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار مقید کرتے ہیں ان کو لا دوام ذاتی کے ساتھ لا دوام وصفی کے ساتھ مقید نہیں کرتے ورنہ تو خرابی لازم آئے گی کلام ہی غلط ہو جائے گا بھئی اب آئیے شرح میں قولہ وقد تقید العامتانی اور کبھی کبھار مقید کیا جاتا ہے ان دو عامہ کو میں نے بتایا عامہ سے کون سے دو قضیہ مراد ہیں مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ وہی بیان کریں ای المشروطہ العامتو والعرفیت العامتو ceremony مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ مطن میں آئے تھا وَالوَقْتِيَّTANI میں نے کیا بتایا اس سے کون سے دو قضیہ مراد ہیں وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کیونکہ ان میں وقت کی قید ہے وہی بیان کریں قولہ وَالوَقْتِيَّتَانِ ای الوَقْتِيَّتُ الْمُتْلَقَةُ والمنتشرت المطلقت یہ دو مراد ہیں قولہ باللا دوام ذاتی مصنف کا قول لا دوام ذاتی اچھا بھئی اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی انہوں نے کہا اوپر مطن میں کہ کبھی کبھار دونوں عامہ جو ہیں یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ان کو اور اسی طرح وہ دونوں جو وقتی ہیں یعنی وقتیہ مطلقہ اور منتشرا مطلقہ ان کو مقید کرتے ہیں لا دوام ذاتی کے ساتھ کس کے ساتھ مقید کرتے ہیں لا دوام ذاتی کے ساتھ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ لا دوام دو قسم پر ہے ایک لا دوام ہے ذاتی یعنی ذات کے اعتبار سے اور ایک لا دوام ہے وصفی یعنی وصف کے اعتبار سے تو ان کو جو مقید کرتے ہیں وہ لا دوام ذاتی کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے کیونکہ مشروطہ عامہ اور معرفیہ عامہ ان میں دوام وصفی موجود ہے کیا موجود ہے دوام وصفی ہے تو اگر ان کو مقید کر لیں لا دوام وصفی کے ساتھ تو پھر اس صورت میں یہ تو اجتماع نقیزین ہو جائے گا قضیہ سے پتا چلا کہ دوام وصفی ہے اور آگے آپ قید کیا لگا رہے ہیں کہ لا دوام وصفی ہے تو دوام بھی وصفی اور لا دوام بھی وصفی یہ تو ایسے ہی ہے ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو کیونکہ یہ تو اجتماع نقیزین ہیں تو لہٰذا جب قضیہ کے اندر دوام وصفی ذکر ہے جیسے کس میں ہے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ میں مشروطہ عامہ میں دوام وصفی کیسے مشروطہ عامہ میں دیکھو بھئی مشروطہ عامہ میں کیا ذکر تھا مثلا کل کاتبین متحرک الاصابع بزرورتی مادام کاتبن ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے مادام کاتبن جب تک وہ کاتب ہے معلوم ہوا وصفے کتابت کی حالت میں انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے اور جب وصفے کتابت کی حالت میں انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے یعنی یہ حرکت جدا ہو ہی نہیں سکتی معلوم ہوا یہ حرکت دائمی بھی ہے جب ضروری ہے تو دائمی بھی ہے جہاں ضرورت وصفی ہوگی وہاں دوامِ وصفی بھی ہوگا یعنی جب تک یہ کتابت کا وصف ہے انگلیوں کی حرکت اس سے جدا نہیں ہو سکتی انگلیوں کی حرکت کرنا ضروری ہے اس کا جدا ہونا محال ہے ناممکن ہے تو جب انگلیوں کی حرکت کاتب سے جدا ہونا محال ہے تو معلوم ہو انگلیوں کی حرکت اس کے ساتھ دائم ہے کیا ہے تو جہاں ضرورتِ وصفی ہوتی ہے وہاں دوامِ وصفی بات سمجھ میں آرہی ہے کیا ذکر تھا ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے کب تک جب تک وہ کاتب ہے معلوم ہوا اس سے یہ انگلیوں کی حرکت جدا ہی نہیں ہو سکتی جب جدا ہی نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا اس کے ساتھ یہ حرکت انگلیوں کی دائمی ہے جب تک یہ وصف ہے جب تک وہ کتابت کرے گا تو دائماً اس کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی تو جہاں ضرورتِ وصفی ہو وہاں کیا ہوتا ہے دوامِ وصفی ہوتا ہے تو معلوم ہوا مشروطہ عامہ میں دوام وصفی ہے آگے اگر لا دوام بھی وصفی لے آئیں تو قضیہ سے تو پتا چلا دوام وصفی ہے اور آگے آپ لا دوام بھی کون سا لے آئے وصفی لے آئے تو یہ تو اجتماعی نقیزین آگیا بھئی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں دوام وصفی ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں لا دوام وصفی ہے ایک ہی چیز انسان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو مشروطہ عامہ میں معلوم ہوا ضرورت وصفی ہے لیکن ضرورت وصفی کے زمن میں دوام وصفی بھی ہے جبکہ عرفی عامہ میں تو ہوتا ہی دوام وصفی ہے عرفی عامہ میں بھی ضرورت کی قید نہیں ہوتی بھی دوام کی قید ہوتی ہے کل کاتبین متحرک الاصابعی بھی دوام ماداما کاتبا یہ معلوم ہوا کہ یہ جو انگنیوں کی حرکت ہے یہ دائیمن ہوگی کس کے ساتھ کاتب کے ساتھ جب تک وہ کاتب ہے تو اس میں تو دوام وصفی ہے کیا ہے مشروط عامہ میں ضرورت وصفی تھی لیکن ضرورت وصفی کے ساتھ کیا لازم دوام وصفی جبکہ عرفی عامہ میں تو ہے ہی دوام وصفی یہاں تو ضرورت کا ذکر ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا مشروط عامہ میں بھی دوام وصفی اور عرفی عامہ میں بھی دوام وصفی تو اب آگے جو لا دائیمن کے ساتھ مقید کریں گے تو وہ لا دائیمن وصفی نہیں ہونا چاہیے ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی اجتماعِ نقیزین قضیے سے کیا پتا چلا خرابی یہ آئے گی کہ قضیے سے پتا چلے گا کہ دوام وصفی ہے اور آگے لا دوام سے پتا چلے گا کہ لا دوام بھی کونسا ہے وصفی تو دوام بھی وصفی لا دوام بھی وصفی یہ تو ہوئی نہیں سکتا بھئی ایک چیز ہوگی یا دوام وصفی ہوگا یا لا دوام وصفی ہوگا لہذا اس لیے آگے لا دوام وصفی نہیں لاتے بلکہ لا دوام ذاتی لاتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے دوام نہیں ہے یہ جو مشروطہ عامہ اور غرفی عامہ ان میں دوام وصفی تو ہے وصف کے اعتبار سے تو یہ دائم ہے یاولی صفت کاتب کے لیے کہ اس کی انگلیاں کیا کریں گی حرکت کریں گی لیکن ذات کے اعتبار سے یہ اس کے ساتھ دائم نہیں ہے دیکھو اب بات ٹھیک ہو گئی قضیہ میں ذکر ہے دوام وصفی اور آگے آپ لا دوام ذاتی لے آئے دوام وصفی اور چیز لا دوام ذاتی اور چیز تو لہذا آپ دونوں میں ٹکراؤ نہیں اب اجتماع نقیزین کی خرابی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس لئے لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں لا دوام وصفی کے ساتھ مقید نہیں کرتے اس لئے مطن میں کہا کہ کبھی ان کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ عبارت دیکھئے بھئی قَوْلُهُ بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِيِّ اب وہ لا دوامِ ذَاتی کا معنی بیان کرنے لگے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں وَمَانَ الْلَّا دَوَامِ ذَاتِيِّ میں نے آپ کو بتلا دیا ادھر دیکھئے لا دوامِ ذاتی کا کیا معنی ہے یعنی ذات کے اعتبار سے یہ نسبت دائمی نہیں ذات کے اعتبار سے یہ نسبت دائمی نہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کُلُّ انسانِ زَاحِقُن بِالْفَعْلِ ہر انسان کیا ہے زاہق بالفعل ہے لا دائیمن ہمیشہ نہیں ہر انسان زاہق بالفعل ہے لیکن ہمیشہ نہیں اور ہمیشہ نہیں کونسا ہے ذاتی ہے یعنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں ہر انسان تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہنستا ہے لیکن ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں ہنستا ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں ہنستا تو لا دوامِ ذاتی لفظوں سے ہی پتا چل رہا ہے کہ لا دوام ہے اور کس کے اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہی بیان کریں گے کہتے ہیں وَمَعْنَا لَا دوامِ ذاتی لا دوامِ ذاتی کا معنی یہ ہے کہ کہ یہ جو نسبت مذکور ہوئی اس قضیہ میں لئیسا دائمتا یہ ہمیشہ نہیں ہے مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَتَن جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے بھئی ذرا اس مثال پر نظر رکھو اوپر تین چار سطریں قبل مثال آئی تھی کتاب میں چار یا پانچ سطریں مل گئی مثال چار پانچ سطریں اوپر اس سے پانچ چھ سطریں پہلے دیکھ لو ابھی جہاں ترکیب اور غیر ترکیب کی بات آئی تھی وہاں کیا تھا ذرا اس مثال پر نظر رکھو اس مثال کے آخر میں آیا لا دائیمن کیا آیا تو یہ لا دائیمن کے ذریعے آپ کو بتائیں گے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو پیچھے قضیہ تھا اس قضیہ کے اندر جو نسبت تھی یہاں تو یہ موجیبہ ہے سالبہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن یہاں موجیبہ ہے تو برحال جو بھی نسبت ہے چاہے ایجاب والی ہے چاہے سلب والی لا دائیمن کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو اس قضیہ میں نسبت تھی یہ ذات کے اعتبار سے دائیم نہیں ہے یہ ذات کے اعتبار سے دائیم نہیں ہے معنی سمجھ میں آگیا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمَعْنَا اللَّا دَوَامِ ذَاتِي يَهُوَا أَنَّا هَذِهِ النِّسْبَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقَضِيَةِ کہتے ہیں لا دوامِ ذَاتِي کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نسبت مذکور ہے اس قضیہ میں کہ کونسا قضیہ جو لا دائیمن سے پہلے آئے جو بھی ہو یہاں تو میں نے ایک مثال آپ کو دکھائی جو بھی قضیہ ہو جو لا دائیمن سے پہلے آئے کہ یہ جو نسبت مذکور ہے اس قضیہ کے اندر جو ماقبل میں آیا لَيْسَتْ دَائِمَةً مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُعِ مَوْجُودَةً یہ دائیمی نہیں ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے یہ دائیمی دائیمی نہیں ہے یعنی لا دوام ہے وہی لا دوام ہے دائیمی نہیں اور جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے یعنی یہ لا دوام کونسا ہے ذات کے اعتبار سے ہے بات سمجھ میں آرہی ہے پھر اس مثال پہ نظر رکھو کُلُّوْا اِنسَانِنْ ذَاحِكُنْ بِالْفِعْلِ لا دائیمن یہ لا دائیمن کے ذریعے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پیچھے قضیہ کے اندر جو نسبت بیان ہو رہی ہے یہ ذاتِ موضوع کے اعتبار سے ضروری نہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ جب تک ذاتِ موضوع ہوگا یہ نسبت رہے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ذاتِ موضوع کے اعتبار سے یہ نسبت دائمی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو لَيْسَدْ دَائِمَةً مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوضوعِ مَوْجُودَةً یہ لا دوامِ ذاتی ہے لَيْسَدْ دَائِمَةً اس سے کیا لفظ نکلا لا دوام اور مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوضوعِ مَوْجُودَةً اس سے کیا سمجھ میں آیا ذات کے اعتبار سے پھر دیکھو کہ لا دوامِ ذاتی کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نسبت مذکور ہے اس قضیے میں یہ جو مَا قَبَلْ میں آیا یہ لَيْسَدْ دَائِمَةً مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوضوعِ مَوْجُودَةً یہ دائمی نہیں اس میں دوام نہیں یعنی یہ ہمیشہ نہیں ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے یعنی ذاتِ موضوع کے اعتبار سے یہ دائمی نہیں ہے ذاتِ موضوع کے اعتبار سے دائمی نہیں ہے بھئی ادھر دیکھئے جب یہ نسبت ذاتِ موضوع کے اعتبار سے دائمی نہیں تو معلوم ہوا کبھی جدا بھی ہوتی ہوگی کبھی ایک ہے نسبت ایک ہے اس نسبت کا جدا ہونا وہ اس کی نقیز ہے جدا ہونا کیا ہے اگر قضیے میں ایجاب ہے تو اس کی نقیز کیا آئے گی سلب اور اگر قضیے میں سلب ہے تو اس کی نقیز کیا آئے گی ایجاب میں نے بتایا تھا لا دائمن کے ذریعے آپ نے کونسا قضیہ نکالنا ہے لا دائمن کے ذریعے آپ نے متلقہ عامہ نکالنا ہے اور وہ متلقہ عامہ ما قبل کے مخالف ہوگا کس چیز میں کیفیت میں یعنی اگر وہ موجبہ ہے تو یہ کیا ہوگا سالبہ اور اگر وہ سالبہ ہے تو یہ کیا ہوگا موجبہ تو یہ جو ایجاب اور سلب ہے یہ ایک دوسرے کی نقیز ہیں بھئی زیدن قائمون اور زیدن لیسا بھی قائمین یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اگر زیدن قائمون ثابت ہے تو زیدن لیسا بھی قائمین ثابت نہیں اور اگر زیدن لیسا بھی قائمین ہے تو زیدن قائمون نہیں ہے یعنی ایک ہی وقت میں کس میں ہاں وقت مختلف ہے پھر تو بات ہی الگ ہے بات سمجھ میں آگئی تو ایک ہے ہونا اور اس کی نقیز کیا ہے نہ ہونا اور ایک ہے نہ ہونا اس کی نقیز کیا ہے ہونا ایک ہی چیز کا ہونا ہو تو اس کی نقیز کیا ہے اس کا نہ ہونا اور ایک چیز کا نہ ہونا ذکر ہے تو اس کی نقیز کیا ہے ہونا تو دیکھئے کتاب کے عبارت پر کہتے ہیں کہ دوام ذاتی کا معنی یہ ہے کہ جو قضیہ میں نسبت ہے یہ ذات موضوع کے اعتبار سے دائمی نہیں ہے ادھر دیکھئے جب ذات موضوع کے اعتبار سے یہ نسبت دائمی نہیں تو کسی وقت اس کی نقیز بھی تو واقع ہوتی ہوگی اس میں اجاب ہے تو کبھی سلب بھی تو ہوتا ہوگا اور اگر اس میں سلب ہے تو کبھی اجاب بھی ہوتا ہوگا یہ معنی ہے جب ذات کے اعتبار سے یہ نسبت دائمی نہیں تو اس نسبت کی جو نقیز ہے وہ بھی واقع ہوگی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہ جو نسبت ماقبل میں ذکر تھی وہ یا اجابی ہوگی یا سلبی اگر وہ اجابی ہے تو اس کی نقیز کیا آئے گی سلبی اور اگر وہ سلبی ہے تو اس کی نقیز کیا آئے گی اجابی جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو نقیز لا دائمن کے ذریعے لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ماقبل میں قضیے کے اندر نسبت مذکور تھی چاہے اجابی تھی چاہے سلبی یہ ذات موضوع کے اعتبار سے دائمی نہیں جب ذات موضوع کے اعتبار سے دائمی نہیں ہے ہمیشہ نہیں ہے مطلب ہے کبھی جدا بھی ہوتی ہوگی یعنی اس کی نقیز بھی صادقاتی ہوگی اس میں ہے ہونا تو کبھی نہ ہونا ہوگا اور اگر اس میں نہ ہونا ہے تو کبھی ہونا ہوگا بس سمجھ میں آگے یہ معنی ہے فَيَكُونُ نَقِيزُهَا واقعاً البتتا تو پھر اس کی نقیز بھی واقع ہوگی قطعی طور پر فِي زمانِ مِنَ الْعَزْمِنَتِ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو لہٰذا فَيَكُونُ اِشَارَةً لہٰذا یہ لا دائمن اشارہ ہوگا الٰ قضیتٍ مطلقتٍ عامتٍ کس کی طرف مطلقہ عام کیوں کیونکہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں واقع ہوگی کیا بتایا اس کی نقیز واقع ہوگی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اس کے لئے کونسی جہت ذکر کی جاتی ہے بیلفیل بیلفیل اور بیلفیل کی جہت کس قضیے میں آتی ہے مطلقہ عامہ میں کس میں مطلقہ پھر دیکھو جب کہہ دیا کہ یہ جو نسبت ذکر ہے لَيْسَتْ دَائِمَةً مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُحِ مَوْجُودَةً جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے یہ نسبت جو قضیے میں پیچھے ذکر ہوئی یہ دائمی نہیں جب دائمی نہیں تو کبھی اس کی نقیز بھی کیا ہوگی واقع ہوگی کبھی اس کی نقیز بھی اور وہ کس میں ہوگی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ادھر دیکھئے حاصل کلام بیان کرنے لگاؤں لَا دَائِمَنْ آیا قضیے کے آخر میں اس کے دلیے کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پیچھے قضیے میں نسبت ذکر ہوئی یہ ذاتِ موضوع کی اعتبار سے دائمی نہیں جب دائمی نہیں ہے تو کبھی جدہ ہوتی ہے یا نہیں تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں جدہ ہو جاتی ہے یعنی اس کی نقیز آ جاتی ہے اسی لئے آگے لَا دَائِمَنْ کے دلیے جو ہم قضیہ نکالتے ہیں اگر ماقبل میں موجیبہ ہو تو ہم اس کی نقیز کیا نکالتے ہیں سالبہ اگر ماقبل میں سالبہ ہو تو ہم اس کی نقیز لَا دَائِمَنْ سے کیا نکالتے ہیں موجیبہ بہت سمجھ میں آگے اس لئے ہم کیونکہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے جب یہ نسبت دائمی نہیں ہے تو معلوم ہے اس کی نقیز بھی کبھی ثابت ہوتی ہوگی اور نقیز وہ ماقبل کی ماقبل میں اگر ایجاب ہے تو نقیز کیا ہوگی سلب اور اگر ماقبل میں سلب ہے تو نقیز کیا ہوگی ایجاب لہٰذا لا دائمان کے ذریعے پھر آگے جو قضیہ نکالتے ہیں وہ ماقبل کی نقیز ہوتا ہے اس میں ایجاب ہو تو اس میں سلب اس میں سلب ہو تو اس میں ایجاب اور نیز یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوتا ہے لہٰذا یہاں بلفیل کی بھی قید ہم ساتھ لگا دیتے ہیں بلفیل کی بھی اور بلفیل تو کس میں آتا ہے مطلق عامہ میں معلوم ہوا لا دائمان کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف مطلق عامہ کی طرف لیکن ایسا مطلق عامہ جو ماقبل کے مخالف ہونا چاہیے اس کی نقیز ہونا چاہیے ماقبل کے مخالف یعنی اس کی نقیز ہونی چاہیے یعنی کیفیت میں اس کے مخالف ہو اور مقدار میں اس کے موافق ہو بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ فَيَقُونُ اِشَارَةً تو یہ جو لا دائمان ہے اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے اِلَا قَضِيَّةٍ مُطلقَةٍ عَامَّةٍ ایسے مطلق عامہ قضیے کی طرف مخالفت لِلْأَصْلِ جو اصل قضیہ کے مخالف ہوتا ہے فِي الْكَيْفِ کس میں؟ کیفیت میں یعنی اجاب و سلب میں وَمُوافِقَةٍ فِي الْكَمِّ اور جو اصل قضیہ کے موافق ہوتا ہے مقدار میں یعنی اگر وہ کلی ہے تو یہ بھی کلی نکالیں گے اگر وہ جزی ہے تو یہ بھی جزی نکالیں گے فَفْحَمْ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات سمجھ میں آگئی قَوْلُهُ الْمَشْرُوطَةَ الْخَاسَتَ هِيَ الْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِي مشروطہ خاصہ کہتے ہیں وہی یہ مشروطہ عامہ ہے لیکن اس میں کونسی قید آجاتی ہے لَا دَوَامِ ذَاتِي تو کہتے ہیں یہ المشروطہ العامہ یہ وہی مشروطہ عامہ ہے المقیدت بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِي جو مقید ہو لَا دَوَامِ ذَاتِي کے ساتھ نَحْوَ كُلُّ کَاتِبٍ مُتَحرِّقُ الْأَصَابِعِ بِزَرُورَتِ مَا دَامَا کَاتِبًا ہر کاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں بِزَرُورَتِ یقینی طور پر مَا دَامَا کَاتِبًا جب تک وہ کاتب ہے لَا دَائِمَن یہ قید بڑھا دی مشروطہ عامہ کے ساتھ لَا دَائِمَن کی قید بڑھا دی تو یہ کیا بن گیا مشروطہ خاصہ اب لَا دَائِمَن کا کیا مانا بنایے ذرا دیکھئے پیچھے کُلُّ کَاتِبٍ مُتَحرِّقُ الْأَصَابِعِ اجاب ہے سلب ہے اجاب تم سلب ولا بناو لَا شَيْعَ مِنَ الْكَاتِبِ بِمُتَحرِّقِ الْأَصَابِعِ اور مطلق عامہ ہے تو بِالفعل کی جہت لاؤ لَا شَيْعَ مِنَ الْكَاتِبِ بِمُتَحرِّقِ الْأَصَابِعِ بِالفعلی دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں اے لَا شَيْعَ مِنَ الْكَاتِبِ بِمُتَحرِّقِ الْأَصَابِعِ بِالفعلی طریقہ سمجھ بھی آیا تو ما قبل سے کیفیت میں مخالفت ہو اور کمیت میں موافقت ہو آگے دیکھئے قَوْلُهُ الْعُرْفِيَةَ الْخَاسَتَ ہِيَ الْعُرْفِيَةُ الْعَامَّةُ الْمُقَيِّدَةُ بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِي کہتے ہیں یہ عرفیہ خاصہ وہی عرفیہ عامہ ہے البتہ یہ مقید ہے کس کے ساتھ لَا دَوَامِ ذَاتِي کے ساتھ کہ قَوْلِ نَا جیسے ہمارا یہ قول بِالدَوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِي یہ بِالدَوَامِ اور بِالضرورت کی قید چاہے شروع میں لگا دو درمیان میں لگا دو آخر میں لگا دو کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قَوْلِ نَا جیسے ہمارا قول بِالدَوَامِ لَا شَيءَ مِنَ الْكَاتِيبِ بِسَاکِنِ الْأَصَابِعِ مَادَا مَكَاتِبًا لَا شَيءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاکِنِ الْأَصَابِعِ کسی کاتب کی انگلیاں ساکن نہیں مادام کاتبا جب تک وہ کاتب ہے یہ عرفیہ عامہ آگیا اور آگے لَا دَائِمَن کی قید آگئی اب یہ کیا بن گیا عرفیہ خاصہ اور لَا دَائِمَن کی اشارہ ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ اب مطلقہ عامہ بناو اور اس میں اجاب ہے یا سلب ہے اس قضیے میں سلب ہے تو اجاب ولا بناو کیا کلو کاتبین ہاں محمول کو نہیں بدلنا ساکن الْأَصَابِعِ اسی کو رکھو کلو کاتبین کلو کاتبین ساکن الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ دیکھیں خود بتلا رہے ہیں اے کلو کاتبین ساکن الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ یعنی ہر کاتب وہ ساکن الْأَصَابِعِ ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اور دیکھو مشروطہ خاصہ کے اندر ایک مثال دی قضیہ موجبہ لائے کلو کاتبین متحرک الْأَصَابِعِ بِالضَّرُورَتِ مَادَامَ قَاتِبًا لَا دَائِمًا موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ اور عرفیہ عامہ میں سالبہ لے کر آئے لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ وِسَاقِنِ الْأَصَابِعِ مَادَامَ قَاتِبًا لَا دَائِمًا تو ایک میں موجبہ کی مثال دے دی ایک میں سالبہ کی کہ طریقہ طلبہ سیکھتے چلے جائیں بھئی ہر ایک کی الگ الگ موجبہ اور سالبہ الگ الگ مثال دیں گے بات بڑی لمبی ہو جائے گی بس طریقہ یہی ہے لَا دائِمًا کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے مطلق عامہ کی طرف ما قبل میں موجبہ ہو تو مطلق عامہ کیسا نکالو سالبہ اور ما قبل میں اگر سلب ہو تو مطلق عامہ کیسا نکالو موجبہ اور مقدار وہی رکھو طریقہ سمجھ میں آگیا قَوْلُهُ وَالْوَقْطِيَّةَ وَالْمُنْتَشِرَةَ کہتے ہیں لَمَّا قُيِّدَتِ الْوَقْطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَالْمُنْتَشِرَةُ مُطْلَقَةُ بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِي حُزِفَ مِّنْ اسْمَهِمَا لَفْضُ الْإِطْلَاقِ بھئے انہوں نے بتایا تھا مطن میں کہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ اس کے ساتھ کبھی لا دوامِ ذاتی کی قید بڑھا دیتے ہیں تو پھر اس کو وقتیہ اور منتشرہ کہتے ہیں اب مطلقہ کا لفظ نام سے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اب یہ مطلق نہ رہا بلکہ کیا بن گیا توجہ ہے وقتیہ مطلقہ اس کو مطلقہ کیوں کہتے تھے کیونکہ اس میں لا دوام کی قید نہیں تھی اور جب لا دوام کی قید آ گئی تو اب یہ وقتیہ مطلقہ نہ رہا بلکہ یہ تو مقید بن گیا لہذا اس کو صرف کیا کہیں گے وقتیہ اور منتشرہ مطلقہ اس کو مطلقہ کیوں کہتے تھے کیونکہ اس میں بھی لا دوام کی قید نہیں تھی مطلق تھا اب جب قید آ گئی ہے تو اب مطلقہ نہیں کہہ سکتے بلکہ صرف کیا کہیں گے تو کہتے ہیں لما قیدت الوقتیت المطلقت والمنتشرت المطلقت باللا دوام ذاتی جب مقید کر دیا گیا وقتیت مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو لا دوام ذاتی کے ساتھ تو حضف کر دیا گیا ان دونوں کے ناموں میں سے اطلاق کے لفظ کو فَاسُمِّيَتِ الْاُولَى وَقْتِيَةً وَاسْثَانِيَةُ مُنْتَشِرَةً تو پہلے کو وقتیہ اور دوسرے کو منتشرہ کہا گیا فَالْوَقْتِيَةُ تو وقتیہ جو ہے یہ الوقتیت المطلقت المقیدت باللا دوام ذاتی کہتے ہیں یہ جو وقتیہ ہے یہ وہی وقتیہ مطلقہ ہے جو مقید ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ نحو مثال کے طور پر اب دیکھئے گا وقتیہ کی مثال موجبہ لائیں گے اور منتشرہ کی مثال سالبہ لائیں گے نحو کل قمر منخصفن بِززرورت وقت الحیلولت لا دائما ہر چاند جو ہے اس کو گرہن لگتا ہے یقینی طور پر وقت الحیلولت حیلولت کے وقت یعنی جب زمین حائل ہو جائے چاند اور سورج کے درمیان لا دائما ہمیشہ نہیں لا دائما کیا ہے موجبہ ہے تو سالبہ نکالو مطلقہ عاما خود بتلا رہے ہیں لا شیئہ من القمر بمنخصفن بالفعلی کوئی بھی چاند جو ہے اس کو گرہن نہیں لگتا بالفعل تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں والمنتشرہ اور منتشرہ جو ہے کہتے ہیں یہ وہی منتشرہ مطلقہ ہے جو مقید ہے لا دوام زاتی کے ساتھ نحو قولینا جیسے ہمارا یہ قول ہے لا شیئہ من الانسان بمتنفس بزرورت وقت ما لا دائما لا دائما لے آئے اور مقبل میں قضیہ موجبہ ہے سالبہ ہے یہ سالبہ ہے تو دیکھو آگے موجبہ نکالیں گے اے کلو انسان متنفس سن بلفیلی ہر انسان کیا ہے متنفس ہے بلفیل ہر انسان متنفس ہے بلفیل یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں چلیے بس بھئی حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے ممکنہ عامہ کے بارے میں پڑا کہ ممکنہ عامہ وہ ہے جس میں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے اور ممکنہ خاصہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتلایا اس میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے یعنی ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں تو ممکنہ خاصہ دراصل دو متلقہ عامہ ہوتے ہیں ایک مجیبہ اور ایک سالبہ اور پھر اس کے بعد مرکبات کی بات آئی تو مرکبات میں میں نے آپ کو بتلایا کہ بعض اوقات ایک قضیہ ذکر کیا جائے تو شبہ پڑتا ہے کہ شاید سننے والے پر بات پوری واضح نہ ہو تو اس کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی ذکر کر دیا جاتا ہے اس لئے اس کو مرکبہ کہتے ہیں اور دوسرا قضیہ جو ذکر ہوتا ہے اس کی طرف صرف اشارہ کیا جاتا ہے پورا قضیہ ذکر نہیں کیا جاتا تو اشارہ کیا جاتا ہے لا دوام اور لا ضرورت کے دریعے اور لا دوام کے اشارہ ہوتا ہے مطلقہ آمہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو مرکبات میں ایک ہی قضیے میں ایجاب بھی آئے گا اور سلب بھی آئے گا اور یہ جو آگے لا دائمان آتا ہے اس سے لا دوام ذاتی مراد ہے اس لئے کیونکہ قضیہ کے اندر اگر دوام وصفی ہوگا تو آگے لا دوام وصفی اگر لے آئیں گے پھر تو اجتماع نقیزین آئے گا لہٰذا جب قضیہ میں دوام وصفی ہو تو آگے لا دوام کون سا لائیں گے ذاتی لائیں گے معلومت تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہ جدہ بھی ہوتی ہے تو وہی مشروطہ عامہ کو جب مقید کر دیا جاتا ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ تو اس کو مشروطہ خاصہ کہتے ہیں اور عرفی عامہ کو جب مقید کر دیا جاتا ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ تو اس کو عرفی خاصہ کہتے ہیں اور وقتیہ متلقہ اور منتشرہ متلقہ ان کو جب لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے تو ان کو صرف وقتیہ اور صرف منتشرہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقا